دوستو اس دنیا میں لاکھوں جانور موجود ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی جانور ہیں جن میں انویزیبل ہونے کی طاقت ہوتی ہے تو آج میں آپ کو دنیا میں موجود انویزیبل جانور دکھاؤں گا اس لیے ویڈیو کو اینڈ سکت دیکھنا اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر لینا جو لا ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون پہ ہے کیٹ پیلر دوستو یہ جانور دکھ کے پتے پر اس طرح سے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو دیکھ پانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اور یہ کئی دفعہ تو بلکل نظر ہی نہیں آتا کیونکہ پتے کا کلر بھی ہرہا ہے اور اس جانور کا کلر بھی ہرہا ہے اس لیے پتے کے ساتھ انویزیبل ہو جاتا ہے دوستو یہ کیٹ بیلر کھانا کھانے کے لیے انہی پتوں پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو کسی کا شکار بھی نہیں ہونے دیتا نمبر دو پہ ہے ٹرانسپینٹ جیو لائن سرجن دوستو آپ نے اب سے پہلے اس جیسی فش کو شاید کبھی دیکھا ہوگا کیونکہ یہ مکمل طور پر ٹرانسپینٹ فش ہے جس کے آر پر بلکل آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس فش کو سمندر میں دھون پانا ناممکن ہے یہ فش علاقوں میں ایک بار دیکھنوں کو ملتی ہے دوستو یہ فش دیکھنے میں تو چھوٹی ہے لیکن یہ سمندر میں بہت ہی تیزی سے دوڑتی ہے نمبر تھری پہ ہے ٹرانسپینٹ کو بھی دوستو یہ ایک چھوٹی ٹرانسپینٹ فش ہے جسے سمندر میں دھون پانا ناممکن ہے کیونکہ آپ اس فش کے اندر کانٹوں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ بات کریں اس کے سائز کی تو اس کا سائز ایک انسانی فنگر سے بھی زیادہ ہے دوستو اس فش کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے نمبر فور پہ ہے گلاس ونگ بٹر فلائے دوستو آپ نے اپنی لائف میں بٹر فلائے تو دیکھی ہوں گی لیکن اس بٹر فلائے کو آپ پہلی بار دیکھو گے جس کے ونگ بلکل ٹرانسپینٹ ہیں جو انہیں باقی تیتلیوں سے بہت ہی الگ بناتے ہیں دوستو جب یہ تیتلی کسی پتے پر بیٹھ جائے تو اسے پکڑنا بہت ہی اسان ہو جائے گا دوستو کیا آپ نے پہلے کبھی یہ تیتلی دیکھی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں نمبر فائی پہ ہے گلاس فروگ دوستو فروگ آپ کو ہر گلی یا نالے میں دیکھنے کو مل جائے گی لیکن اس طرح کی فروگ کو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا دوستو یہ فروگ اتنے ٹرانسپینٹ ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کی سکن کو کسی گلاس سے بنایا گیا ہو بلکہ ان کی سکن کے آر پار آپ ان کے اندر مجود آرگن کو بھی دیکھ سکتے ہو دوستو یہ فروگ زیانتر ساؤ تو فریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے نمبر سکس پہ ہے گریٹ ری فروگ دوستو یہ فروگ کی ایسی نسل ہے جو اگر درکت پر جھپکے ہو تو ان کو دیکھ پانا نامنگین ہوگا کیونکہ ان کی بوڈی کا رنگ کسی بھی درکت کے ساتھ پرفیکٹ ترکے سے میچ ہو جاتا ہے دوستو جب انہیں کسی دوسرے جانور سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ جلدی سے درکت کے ساتھ چھپک جاتے ہیں اور اسی طرح اپنا شکار بھی کرتے ہیں دوستو پچھلے پانچ دن ویڈیو پلون نہ کرنے کی وجہ سے میرا چینل بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر کے ایک بار یہ والی ویڈیو ضرور دیکھیں شکریہ